اسلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگوں کو مزددار قسم کے پوٹیٹو فنگرز بنانا سکھا رہی ہوں تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں لیے ہیں بوائل کیے ہوئے پوٹیٹوز 400 گرام یہ آدھا کلو سے تھوڑے سے کم ہے ان کو اچھے طریقے سے بوائل کیا ہے تقریباً 20 منٹس تک اس کے بعد ان کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے اور چھلکا اتارنے کے بعد ان کو میں نے اچھے طریقے سے دوبارہ سے بواش کر لیا ہے تاکہ اگر کوئی ڈسٹ وغیرہ کے پارٹیکلز رہ جاتے ہیں تو وہ اچھے طریقے سے بواش ہو جائیں اور ویسے بھی حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق ہے کہ ہر ایک کھانے کی چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے بواش کر لیجئے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جن کو استعمال کر کے آپ صحت مند کھانا اور حفظان سہت کے اصولوں کے مطابق کھانا بنا سکتے ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جیے میں کس طریقے سے پوٹیٹوز کو اچھے طریقے سے ہاتھ کی مدد سے میش کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس میشر موجود ہے تو آپ میشر کی مدد سے بھی ان کو میش کر سکتے ہیں لیکن مجھے ہاتھ کی مدد سے آسان لگتا ہے اسی لئے میں نے ان کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے یہ دیکھیں جیے کتنے اچھے طریقے سے میش ہو چکے ہیں ہمارے سارے پوٹیٹوز اب اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون زیرہ ڈالا ہے باقی ڈرائی سپائسز بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک ٹیبل سپون اس کے ساتھ میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے بہت ہی کم انگریڈینٹس اور بہت ہی مزیدار قسم کی جھٹ پر سنیکس ریسپی ہے اس کے ساتھ سابت لال مرچ بھی میں نے ڈالی ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب کھٹا و دھنیا میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون اس کے ساتھ گرین چلیز میں نے چوب کر کے باریک رکھی بھی تھی یہ تقریباً 40 گرام کے قریب میرے پاس ہے آپ چاہیں تو کم یا زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی میں نے ڈالی ہے اس میں ان کو اچھے طریقے سے میں نے باریک سا چوب کر لیا ہے ساتھ ساتھ باقی ڈرائی سپائسز بھی دیکھ لیتے ہیں بلیک سالٹ میں نے اس میں استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو وائٹ سالٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں بیکنگ سوڈا میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون کے قریب اور اس کے ساتھ سنیکس مسالہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون میدہ بھی آپ نے ہاف کپ استعمال کرنا ہے اور اس میں پانی کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ ٹیماترو اور اس کے ساتھ جو آلو ہیں ان کے اندر اپنی بھی مویسچر ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اچھے طریقے سے ڈو بن جاتی ہے اور ہمیں پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی میدہ میں نے اسی لیے اس میں استعمال کیا ہے تاکہ سوپٹ سی ڈو بن جائے اور آپ کو کوٹنگ کی بھی ضرورت نہ پڑے یہ چھٹی چھٹی ٹیپس ہوتی ہیں جن کو استعمال کرنے سے آپ جھٹ پڑ ریسپیز اور آسان قسم کی ریسپیز بنا سکتے ہیں اور اس میں ویسے بھی میں نے کوٹنگ کا استعمال نہیں کیا اسی لیے میں نے اس میں ڈو کے دوران ہی میدہ ڈال دیا ہے آپ اگر کوٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کوٹنگ کی بھی ڈیفرنٹ ریسپیز پروٹیٹو سنیکس کے ساتھ میرے چینل پر موجود ہیں لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور یہ دیکھیں جی میں کس طریقے سے ان کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے میش کر رہی ہوں اور میش کرنے کے بعد یہ سوفٹ سی ڈو بنا رہی ہوں میں آپ نے بھی بلکل یہی سیم پروسیجر استعمال کرنا ہے تو آپ کی بھی بہت ہی سوفٹ ڈو بنے گی اور چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جن کو استعمال کرنے سے ہماری ریسپیز بلکل بھی خراب نہیں ہوتی یہ دیکھیں جی کس طریقے سے میں اس کو گوند رہی ہوں اور سوفٹ سی ڈو میں نے تقریباً بنا لی ہے ابھی اس کو رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ اسے چاہیں تو اسی وقت کوک کر سکتی ہیں یہ میں نے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے آئل سے گریس کر لیا ہے آئل سے گریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی کس طریقے سے میں اس کو رول کر رہی ہوں اور بہت ہی آسانی سے یہ دیکھیں جھٹ پڑ پوٹیٹو فنگرز ریڈی ہو چکی ہیں اسی طریقے سے میں آپ کو باقی بھی پوٹیٹو فنگرز کی شیپ بنانا سکھا دیتی ہوں بہت ہی آسان اور بہت ہی جھٹ پڑ طریقے سے یہ بن جاتی ہیں اور بہت ہی کھانے میں بھی مزیدار ہوتی ہیں یہ دیکھیں کس طریقے سے میں ہاتھوں کی مدد سے ان کو رول کر رہی ہوں اور جھٹ پڑ یہ ایک اور پوٹیٹو فنگر آسانی سے بن گئی ہے اسی طریقے سے آپ نے ساری پوٹیٹو فنگرز بنا لینی ہے اگر آپ کو زیادہ سنیکس بنانے ہیں تو آپ مسالے کے کونٹیٹیز زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ مہمانوں کے لئے بھی بہت ہی جھٹ پڑ ریسپی ہے اس کے ساتھ بچے بھی اس ریسپی کو بہت ہی شوق سے انجوائے کرتے ہیں اسی لئے اگر آپ نے بچوں کو بنا کے دینے ہیں تو آپ اس میں گرین چلی کی کونٹیٹی کم کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی جھٹ پڑ اور آسانی سے یہ ساری پوٹیٹو فنگرز بن چکی ہیں اور بلکل بھی ہماری کوئی میند بھی نہیں لگی اور کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا اور مزیدار قسم کی پوٹیٹو فنگر یہ لاسٹ بھی بھی آپ کو بنانا سکھا دیتی ہوں ایک ایک سٹیپ میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے اس لئے بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ساری ریسپی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے ساتھ ساتھ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں اور اگر آپ لوگ اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو اس کا سکرین شوٹ بھی مجھے ضرور بھیجا کریں یہ ہماری مزیدار قسم کی پوٹیٹو فنگرز ریڈی ٹو کوک ہیں دیکھنے میں ہی اتنی مزیدار ہیں تو کھانے میں کتنی زیادہ مزیدار ہوں گی یہ تو آپ نے جب ٹرائے کرنا ہے تو مجھے سکرین شوٹ بھیجنے کے بعد کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ بیف کی ہم نے کوئی ریسپی استعمال کی ہے لیکن یہ دیکھیں جی لو کاؤسٹ ریسپی ہے پوٹیٹوز استعمال کی ہیں لیکن دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بیف کی کوئی ریسپی استعمال کی ہے اب چلتے ہیں کوکنگ کی طرف میں نے ایک کپ کوکنگ آئل پری ہیٹ ہونے کے لیے پہلے سے رکھ دیا تھا اور اس میں یہ فنگرز میں نے ساری جو کے بنا کے رکھی ہوئے ایک ایک کر کے ان کو لو فلیم پر کوک کرنا ہے زیادہ ہائی فلیم پر کوک نہیں کرنا ایک سے دو منٹر تک ایک سائٹ سے ان کو کوک کرنا ہے اور ساست اس کو پلٹتے بھی رہیں اگر ایک سائٹ سے یہ گولڈن براؤن ہو جائیں تو ان کو پلٹ لیں اور دوسری سائٹ سے بھی گولڈن براؤن ہونے دیں زیادہ کوٹنگ کا استعمال میں نے نہیں کیا جیسے کہ میں نے آپ کو ریسپی کے شروع میں بتایا تھا کہ میں نے اس کے اندر میدہ اسی لیے ڈالا ہے کہ ہم نے اس کی کوٹنگ نہیں کرنی میدے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پوٹیٹو فنگرز ہیں یہ کوک کرتے وقت ٹوٹیں گی نہیں اور ہماری ریسپی خراب نہیں ہوگی یہ دیکھیں جی آپ کو میں نے آج ہی ریسپی اس طریقے سے سکھائی ہے کہ بلکل ہی جھٹ پٹ ہے بہت ہی کم انگریڈینٹس اس میں میں نے استعمال کی ہے بلکل بھی کوٹنگ کا بھی استعمال نہیں کیا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری پوٹیٹو فنگرز کتنی مزیدار کسیم کی لگ رہی ہیں اور بلکل بھی کوک ہونے کے دوران یہ ٹوٹی بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے اس میں جب ڈو بنائی ہے تو میدے کا استعمال کیا ہے اور یہ دیکھیں جی مزیدار کسیم کی پوٹیٹو فنگرز دونوں سائیڈ سے اچھے طریقے سے گولڈن پرون ہو چکی ہے اب یہ ریڈی ٹو سر میں آپ اسے ٹری میں نکال لیں اور میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں کہ دونوں سائیڈ سے یہ کتنی اچھے طریقے سے کوک ہوئی ہیں بہت ہی لو فلیم پر بہت ہی کم انگریڈنٹس استعمال کرتے ہوئے بہت ہی جھٹ پٹ ریسیپی ہے کیڈز اس ریسیپی کو بہت ہی انجوائے کرتے ہیں آپ چاہیں تو صبح بریک فاسٹ میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور شام میں اگر چائے کے ساتھ استعمال کرنی ہے تو چائے کے ساتھ بھی یہ پوٹیٹو سنیکس بہت ہی مزیدار لگتے ہیں بگایا پوٹیٹو فنگرز جو رہ چکی ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے آپ گولڈن پراؤن ہونے تب کوک کیجئے اور دیکھئے جی مزیدار قسم کی پوٹیٹو فنگرز ہماری ریڈی ہو چکی ہیں ابھی ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں آپ چاہیں تو اسے چٹنی کے ساتھ سرف کریں یا چاہیں تو کیچپ یا سوس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ سوسیجز اور چٹنیوں کے ریسیپیز بھی میرے چینل پر الگ سے موجود ہیں لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اس کے ساتھ اگر آپ کو کوئی نیو ریسیپی سیکھنے ہو تو وہ بھی مجھے ضرور بتائے گا میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہ بھی سکھاؤں گی اور آپ لوگ مجھے یہ بھی ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو میرے سکھانے کا طریقہ کیسا لگتا ہے اور ہاں کمنٹ سیکشن ضرور استعمال کیا کریں یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے ویورز کی طرف سے ہمارے لیے اپریسیشن ہوتی ہے کہ ہم نے آپ لوگوں کو کس طریقے سے سکھایا ہے مزیدار قسم کی پوٹیٹو فنگرز ریڈی ٹو ایٹ